بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام طلبہ و طلبات کو تعلیمی بیدان میں بڑی اپڈیٹ سے اگاہ کرتے چلے ہیں یہ اپڈیٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے تمام سٹوڈرٹس طلبہ و طلبات کو بڑی اور ہم ترین بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں تمام طلبہ و طلبہ جو کے کلاس ون سے لے کر ٹویف تک اپنی سٹڈیز کر رہے ہیں ان کے لیے ایک مطلب پھر سے بڑا فیصلہ حکومت پنجاب کی طرف سے آ چکا ہے چھوٹیوں کے حوالے سے یہاں پر آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سموک ملک پر کے اندر بہت تیزی سے پھیلتی جاری ہے اور سردی بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے رات اور صبح کے وقتوں میں کیونکہ یہی سکول جانے کے وقت ہوتے ہیں صبح کے وقت بچے پرشان ہوتے ہیں اور سموک جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماری ہے جس میں چیسٹ انفیکشن اس کے ساتھ سال گلے کی مختلف بیماری ہے مسلسل جو ہے وہ پھیل رہی ہے پندر آزار سے زائد جو ہے وہ مریض اس سے رپورٹ ہو چکے ہیں سموک کے باعث جو بیمار ہونے والی مریض ہیں وہ پندر آزار سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں جس کے باعث حکومت پنجاب نے تمام سرکاری نیجی سکولوں کو ستر نومبر تک بند کر کے پنجاب کے اندر آن لائن کلاسز کا انعقاد کروا دیا ہے اب بڑی خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلے کہ کیا ان چھوٹیوں میں مزید اضافہ ہوگا یا پھر چھوٹیاں جو ہے وہ 18 نومبر تک ہی رہیں گی اس کے بعد سکول کھول دیا جائیں گے تو یہاں پر آپ کو بڑی بڈیٹ سے اگاہ کرتے چلے اب تک کی جو تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آئی اس کے مطابق جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ سکولوں کو مزید جو ہے وہ سکولوں میں چھوٹیوں کو پڑھایا جائے گا کیونکہ سموک رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور نہیں بارش کے امکانات ہیں اگرچہ 14-15 تاریخ سے بارشوں کا امکان جو ہے وہ ظاہر کی اجارہ بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر سموک پر قابو پائے جائے گا